یہ دیکھیں آپ یہ پودہ دیکھ سکتے ہیں اصل میں یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے بہت بڑا مسئلہ ہے اب دیکھ لیں اس پودے پہ یہ تقریباً آٹھ سے دس شخ ہیں یعنی کہ نیچے سے پودہ ایک ہے اوپر سے آٹھ سے دس شخ ہیں اور ساری کی ساری آپ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں اس پہ تھوڑا سا کم مسئلہ ہے اوپر یعنی کہ تھوڑا سا کم گچھ ہے اور نیچے سے فروٹ اس کا دیکھ لیں الکا پھلک ہے اور پھول خوشک ہو رہے ہیں اس پودے کو دیکھ لیں اس کا جو ہے اوپر سے گچھا زیادہ بنا ہوئی ہے یعنی کہ اس پہ زیادہ حملہ ہے اور اس کی نیچے دیکھ لیں آپ حالت کیا ہوئی ہوئی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جلی ہوئی یہ پھلیاں لگی ہوئی تھی یہ فروٹ لگا ہوا تھا فروٹ سارا آپ کو جلا ہوا نظر آ رہے ہیں اسی طریقے سے یعنی کہ سارے پودے کی حالت یہ ہے اب آٹھ دس پودے ادھر ادھر ہیں آپ ادھر دیکھ لیں ایک نیا پودہ اس کے بعد دو چار پودے پھر ایک نیا پودہ اس کے بعد آٹھ دس پودے پھر آگے وہ نیا پودہ نظر آ رہا یعنی کہ یہ تقریباً آٹھ دس پودے کے گیپ میں پھر آگے نیا پودہ آپ کو نظر آتا ہے اور یہ فصل ماشاءاللہ بڑی ہی اچھی فصل تھی تقریباً آٹھ سے دس دن پہلے اس کو بلکل مسئلہ نہیں تھا اور بلکل اس کے پتے بڑے ہی طاقتوار بڑے ہی مضبوط تھے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے یہ چھے فٹ کا قد کرے گی اور چھے فٹ کے قد تک یہ مکمل پھلیاں بڑیں گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے تل کی فصل کو ہونا چاہیے پھال اٹھانا چاہیے بلکل اس طریقے سے اس نے پھال اٹھایا ہوا تھا ہر پتے کی بنیاد میں وہ ایک کیپسل موجود ہے جس بھی پودے کو جس بھی شاخ کو پکڑیں لیکن یہ مسئلہ بہت زیادہ آ رہا ہے اب اس کا کیا حل کرنا ہے انشاءاللہ میں آگے ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت مدر بھائیو آج تل کی فصل میں موجود ہیں اور تل کی فصل کی آج جس بیماری کا ذکر کرنا ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے بلکہ اس کو بیماریاں کہہ لیں یہ ایک بیماری نہیں ہے بلکہ مجموعہ بیماریاں ہیں اور آپ تل کی فصل کی حالت دیکھ چکے ہیں یہی تل کی فصل جب دس سے پندرہ دن اگر پہلے جائیں تو اتنی خوشباج تھی اتنی سر سبز تھی فروٹ تو اب بھی ماشاءاللہ جو پہلے والا لگا ہو یہ وہی فروٹ ہے جو پہلے والا لگا ہو ہے یہ تقریباً دو فٹ سے بھی پہلے پودے نے فروٹ اٹھانا شروع کر دیا تھا میں آپ کو مزید دوبارہ پھر دکھا دیتا ہوں دو فٹ سے بھی پہلے یہ فروٹ اس نے اٹھانا شروع کر دیا تھا اور ابھی تقریباً تین فٹ کا پودہ نہیں ہوا پونے تین فٹ کا پودہ ہے فروٹ سے نیچے سے لے کر اوپر تک بھرا ہوا ہے بلکل جس طریقے سے فروٹ لگنا چاہیے تھا اس طریقے سے لگا ہوا ہے اب تک ہر پتے کی شاخ میں ہر پتے کی بنیاد میں ایک کیپسل ہونا لازمی ہے اور اس کھیت کی یہی خاصیت ہے میں نے ادھر ادھر وزٹ کی ہے تل کی فصل کو اس کھیت کی یہی خاصیت ہے کہ ہر پتے کی بنیاد میں ایک کیپسل لازمی ہے اور اگر اسی طریقے سے یہ پانچ چھے فٹ تک چلتا جائے تو اس کو پچیس سے تیس من پیداوار کہہ سکتے ہیں اور یہ ہو جاتی ہے بلکل کنفرم بات ہے اس میں کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے لیکن ہے وقتاً فوقتاً اس کی خاد کو اس کی سپریے کو اس کی خوراک کو بیماریوں کے حملے کو کنٹرول کرنا یہ والا خیال رکھنا پڑتے ہیں جس طریقے سے یہ تل کی فصل کھڑی تھی آئی سے دس پندرہ دن پہلے اس کی یہی کنڈیشن تھی کہ یہ تیس من پکی فصل ہے تیس من لیکن ہے اب پتہ نہیں اس ذمہ دار کو کیا ہو گیا ہے اس ذمہ دار نے اس فصل کا خیال چھوڑ دی ہے اب اس کو بیماریوں نے گہرا ہوا ہے ادھر ادھر سے چاروں طرف سے تو یہ والی تل کی فصل جو پکی ہوئی ہے یہ تباہی کی طرف جا رہی ہے اب اس میں جو مین مسئلہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ بٹور کا مسئلہ آ رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تل کا جو ہے گچھا بن چکا ہے اسے تل کا بٹور بولتے ہیں یہ تقریباً ایک پودے ہے اس پودے پہ ایک دو اور تین اور چار اور یہ پانچویں شاخ ایک پودے پہ پانچویں شاخ چار پانچ جو ہے وہ شاخیں جو ہے ایک کی پودے پہ وہ خراب ہو چکی ہیں ٹوٹل تقریباً سات ہوں گی یا آٹھ ہوں گی یا دس ہوں گی دس میں سے چار جو ہے وہ خراب ہو چکی ہیں اگر میں اس طرف دکھاؤں یہ میرے پیچھے ایک پودا کھڑ ہے یہ جو ہے بلکل اتباہ ہو چکا ہے اس کی ساری شاخیں اوپر بٹور بان چکا ہے جس پودے پہ یہ مسئلہ بان جاتا ہے اس کے نیچے والے جو پھول لگے ہوئے ہیں یا اس کے نیچے جو کیپسل لگے ہوئے ہیں آپ پھول دیکھیں گے تو پھول بلکل خوشک ہو چکے ہیں اگر کیپسل دیکھیں گے تو کیپسل بلکل گر چکی ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں اگر اس تنے کو دیکھیں گے اس شاخ کو دیکھیں گے وہ شاخ بلکل پیری پڑ چکی ہے یعنی کہ ایسے لگتا ہے جیسے اس میں جان ہی نہیں ہے یہ کیا بیماری ہے اس کا حل کیا ہے ذمہ دار بھائیو یہ اصل میں جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ ایک نہیں ہے کئی مسئلے ہیں مرڑ باغ سفید مکھی تیلا یہ جب سارے مل کے کھیت پر حملہ کر دیتے ہیں اور یہ سارے کے سارے کیڑے جو ہیں عموماً رس چوسنے والے کیڑے ہوتے ہیں جب تل کی فصل اپنے جوبن پہ ہوتی ہے اور یہ تو خاص طور پر جوبن پہ تھی جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں یہ تو بالکل جوبن پہ تھی جب تل کی فصل جوبن پہ ہوتی ہے پھول اٹھا رہی ہوتی ہے کیپسل بنا رہی ہوتی ہے کلیاں لگی ہوتی ہیں اس کو تو یہ ان کلیوں میں سے پھولوں میں سے ان کیپسل میں سے رس چوستے ہیں میں نے دو چار دن پہلے ویڈیو بنائی تھی کیپسل میں سے سراخ اسی فصل کی کیپسل میں سے سراخ کر کے جو ہے کیپسل کا جو دانیں اندر پانی ہیں وہ چوس رہے تھے یہ جب سارے مل کے حملہ کر دیتے ہیں تو اس کو پودا جو ہے اسی طرح ملکل ہو جاتا ہے جس طرح یہ ہو گیا ہے اس کو تل کا بٹور بولتی ہیں اب خاص طور پہ یہ جو میرڈ بھگ ہے ایک پودے سے دوسرے پودے پر جاتا ہے یہ جو ہے اس کا حملہ ہو جائے تب یہ مسئلہ بن جاتا ہے اور یہ مسئلہ پہلے جب پہلے دن آئے تھے تو تقریباً ایک یا دو پودے تھے اگنہو کر دیا کوئی مسئلہ نہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں یہ کونسا مسئلہ ہے تو جب تیسرے چوتھے دن دو تین دن کا وقفہ پڑا تو تقریباً آٹھ دس پودے نظر آ رہے تھے اسی طرح سے اور دو تین دن کا پھر وقفہ پڑا یعنی دس بارہ دن کا وقفہ پڑا اب آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً سو میں سے تیس چالیس پرسنٹ جو ہے وہ پورے کھیت کے اندر اسی طرح کا معاملہ بنا ہوا اور جس پودے پہ یہ مسئلہ بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ کے اردہ گرد کے دیکھتے ہیں کہ وہ سارے پودے اس کا تنہ خوشک ہو چکے ہیں پھول بلکل خوشک ہو چکے ہیں فروٹ جو لگا ہوا ہے اس میں دانے کی بھرائی کا جو عمل ہے جو پانی ہے جو پکنے کا عمل ہے وہ شاید کامیاب نہ ہو سکے اس کا بھی خطرہ ہے اس کا کیا حل کرنا چاہیے اس کا حل یہی ہے کہ آپ جو ہے کلو تینہ دین یہ ایک زہر ملتا ہے کسی بھی کمپنی کا لے لیں ہم کسی کمپنی کی مشہری نہیں کر رہے کلو تینہ دین زہر لے کے آپ نے دو سو میلی لیٹر فی اکڑ کے یہ صحاب سے سپریہ کار دینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تیل کی فصل جو ہے یہ آپ کی سکیور ہو جائے گی اگر اب اس جگہ پہ سکیور کار لیتی ہیں اس جگہ پہ کنٹرول کار لیتی ہیں تو کافیات تک بچت ہو سکتی ہے اگر یہ نہیں کرتی تو یہ بڑی عالی شان فصل بڑے اچھے فروٹ والی تباہ برباد ہو سکتی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے حال پر رحم کرے یہ بڑی اچھی فصل تھی لیکن تباہی کی طرف جا رہی ہے تو ملتے ہیں نیکس وڈیو کے ساتھ اس وقت کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ